پہلی تصویر اس ویکتی کی جو باہر نکلا ہے انڈیا ٹی وی کے دورہ آپ ایکسکلوزیو لی اس ویکتی کی تصویر دیکھ رہے ہیں جو باہر نکلا جنرل میکے سنگھ اور پشکا سنگھ دھامی نے اس کا سواگت کیا ان کو مالا پہنائی اور یہ سمیں یہ ایکسکلوزیو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس ویکتی کی جو کی شرمک تھا اندر تھا پچھلے سترہ دن سے اندر فسا ہوا تھا اب وہ سرکشت باہر نکل گیا ہے یہ انڈیا ٹی وی پر آپ ایکسکلوزیو تصویریں دیکھ رہے ہیں اس ویکتی کی جو اندر تھا اس کے ساتھ وہ باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد یہ تصویر ایک ساتھ ان کے ساتھ کی ہے اور اسی تصویر کے ذریعے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ ایک ایک کر کے یہ تصویر سامنے آگئی ہے یہ وہ شرمک ہے جو پچھلے سترہ دن سے اندر تھا اب وہ لمبی جد و جہد کے بعد باہر آیا جنرل وی کے سنگھ اس سے بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پشکر سیندھامی دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ایکسکلوزف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ وہ تصویر ہے جس کا ذکر ہم برابر کر رہے تھے اور یہ اب نکلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس تصویر کے مادیم سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پر پہلی تصویر ایک بار پھر سے دیکھئے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ تصویر اس سمیہ ٹی وی سکرین پر ہے اور پشکر سیندھامی اور ساتھ میں جنرل وی کے سنگھ انڈی آر ایف کے جوان ان کا سواگت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ پوری طریقے دکھائی دے رہا ہے جو سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ سرکشت ہیں سرکشل ہیں ان کو کوئی بھی دکت نہیں ہوئی ہے اور جو افیسرز ہیں وہ بھی اب بہار نکل گئے ہیں تو یہ پہلی تصویر اس وقتی کی ہے جو کی ریسکیو ہو کر باہر نکلے اور خود اس کا سواگت کرتے ہوئے جنرل وی کے سنگھ جو کی منسٹر آف سٹیٹ فورڈ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ ہیں اس کے علاوہ پشکر سیندھامی ایک ساتھ یہ ہم بتا دیں آپ کو کہ اب سے کچھ دیر بعد یہ قریباً اکتالیس ورکرز ہیں یہ سب ہی باہر نکلیں گے اور باہر نکلتے کے ساتھ ان کو چنیالی سوڑ لے جائے جائے گا بلکل تو دیکھئے وہ پہلی تصویر ہم دکھا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ آکڑا بڑھ چکا ہے پانچ مزدوروں کو باہر نکالنے کی پشتی ہو گئی ہے لیکن سب سے پہلی تصویر اس مزدور کی آپ انڈیا ٹی وی پر ایکسکلوزیو دیکھ رہے ہیں جو بیتے سترہ دن سے ٹنل میں فسے ہوئے تھے ایک مزدور جب باہر نکلا تو کیسے اس کا سواگت کیا گیا خود یہاں پر سیم پشکر سنگھ دھامی اور کندرے منتری جنرل وی کے سنگھ اسے روبرو ہوتے ہوئے نظر آئے باپچیت کرتے ہوئے نظر آئے اسے اس کا حالچال لیتے ہوئے نظر آئے اور یہ باتیں بتاتی ہیں کہ مزدوروں کو نکالنے کا سواگت رہا تھا اور یہ کتنا ضروری تھا پانچ مزدوروں کے باہر نکالنے کی پشتی ابھی تک ہو چکی ہے تو پانچ مزدور ٹینل سے باہر نکال لیے گئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کل اکتالیس مزدور جن میں سے پانچ مزدوروں کو باہر نکال لیا گیا ہے اور ریسکیو کرنے کے بعد جو پہلی تصویر پہلے مزدور کی سامنے آئی وہ آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر ہے یہ تصویر ضرور آپ کے چہرے پر مسکرات لا سکتی ہے آپ کو خوشی کا احساس دے سکتی ہے کیونکہ یہ وہ کرم ویر ہیں یہ وہ مزدور ہیں ستنہ دنوں سے اندر ایک ٹنل میں فسے ہوئے تھے three out already and they're coming out all the member of rescue team is very happy sir yes 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 and you 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 sir and you sir sir from the first day I am checking your file that's why I want to I want to you can speak something and you can see what happens to me and you can see what happens to me سب لوگ کام کیا مینے لوگ یہ لوگ بھی کام کیا آپ سپر وائزہ رہے ہیں بھانیน ہیں ہم کمپنی کے اکچھلی suis میں اتنا مچنین مانگا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں باہر میں چاہیت نے ایک دو گھنٹوں میں آجائے گا تابیت ہے یعنی بہم سب پھٹ ہے سب سے پھٹ ہے ایک دو گھنم سب لوگ آ جائے گا اور کچھ رہے ہیں تو اکتالیس میں سے سات مزدور بہار آ چکے ہیں یہ جانکاری مل رہی ہے سب سے بڑی خبر مل رہی ہے وہ سب سے بڑی خبر جس کا سترہ دن سے پورا دیش انتظار کر رہا تھا اکتالیس شمکوں میں سے سات مزدور بہار آ گئے ہیں اور سب سے اچھی خبر یہ ہے سب سے رہت بھری خبر یہ ہے کہ جو اکتالیس مزدور ایک ایک کر کے باہر نکل رہے ہیں ان کا سواس ایک دم ٹھیک ہے وہ بلکل صحیح حالت میں ہے کسی پرکار کی کوئی گڑبڑ نہیں ہے ان کے ساتھ یہ سب سے اچھی بات سب سے رہت بھالی خبر ہے کہ مزدوروں کا سواس ایک دم ٹھیک ہے اور دیکھیں اب یہ سنکھیا کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اکتالیس میں سے دس مزدوروں کو بہار نکال لیا گیا ہے دس مزدور اب بہار آ چکے ہیں اسی لیے آپ ٹنل کے پاس ایمبولنس کے مومنٹ کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے جو ایمبولنس اب سیدھا ٹنل کے پاس کھڑی ہیں جیسے ہی مزدور بہار نکل رہی ہیں ویسے ہی انہیں ایمبولنس میں بٹھا کر اسپتال کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے چنیالی سوڑ روانہ کیا جا رہا ہے جہاں پر یہ اسپتال پوری طریقے سے تیار کیا گیا تھا ان اکتالیس مزدوروں کے لیے تو اکتالیس میں سے دش رمکوں کو باہر نکال لیا گیا ہے اب آکڑا رہ جاتا ہے اکتیس کا یعنی صرف اکتیس مزدور ہیں جو ابھی اندر ہیں جنہیں باہر نکالنے کے لیے تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے یودستر پر کام کیا جا رہا ہے اور بہت جلد وہ خبر بھی آپ کے سامنے آئے گی جب پورے کے پورے اکتالیس مزدور باہر ہوں گے سکشل ہوں گے سہی سلامت ہوں گے سہی سلامتی کی دعائیں کیسے اس دیش میں مانگی جا رہی تھیں وہ اترکاشی سے آ رہی تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آتش بازیاں لوگوں نے شروع کر دی ہیں کیونکہ دیپاولی کے سمیں یہ حادثہ ہوا دیپاولی کے دن یہ حادثہ ہوا اور تب ہی سے ان اکتالیس مزدوروں کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں پراتنائیں کی جا رہی تھیں بارہ نومبر کو حادثہ ہوا اور آج یعنی کی ستروے دن یہ جو مشن ہے وہ سکسسفل ہو پایا یہ سب سے کٹھن مشن یہ سب سے بڑا مشن سکسسفل ہو پایا اور سکھت تصویریں پورے دیش کے سامنے آگئیں ایک تالیس